ترمہ کنزہ ندیم صاحبہ یہ مزید ویڈیوز بیانات اور نات دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور پاس دیا گیا بیل بٹن ضرور پریس کریں لائک اور شیئر کریں جزا کرلا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کرم بھی فرما رہے ہیں یعنی انسان کی صحت کے لیے کیا کیا چیزیں بہتر ہیں یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں تو اس میں یہ بھی ہے کہ صبح اٹھ کر خدا کی بندگی بجال آئی ہے اچھی صحت کے لیے یہ بھی ضروری ہے صبح اٹھنا یہ اچھی صحت کے لیے ضروری ہے اور پھر آپ نے فرمایا روزانہ اپنی جسمانی قوت کے لحاظ سے مناسب اور ہلکی پھلکی ورزش کا بھی احتمام کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باغ کی تفریق و پسند فرماتے تھے اور کبھی کبھی خود بھی باغوں میں تشریف لے جاتے تھے حضور کبھی کبھی خود بھی باغوں میں تشریف لے جاتے تھے سبحان اللہ آپ نے عشاء کے بعد جاگنے اور گفتگو کرنے کی ممانعات تو فرمائی اور فرمایا عشاء کے بعد وہی شخص جاگ سکتا ہے جس کو کوئی دینی گفتگو کرنا ہو یا پھر گھر والوں سے ضرورت کی کوئی بات چیت کرنی ہو آپ یہ دیکھیں سب سے بڑھ کر تو یہی پہ ہم لوگ بہت پیچھے ہیں کہ عشاء کے بعد شہروں میں تو مجھے لگتا ہے عشاء کے بعد ہی شروع دیں گا یعنی حضور نے فرمایا کہ عشاء کے بعد گفتگو کرنا بھی ناپسند کیا گیا سوائے کسی ضروری بات کے کہ عشاء کے بعد سونے کو ترجیح دی گئی اور کوئی بہت ضروری بات ہے تو وہ کریں فرمایا دیکھیں اللہ آپ نے فرمایا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں دو دیر سے سوتے ہیں اور دیر سے اٹھتے ہیں اللہ اکمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشاد ہے خوشحالی میں میانہ روی کیا خوب ہے اچھی صحت کے لئے خوشحالی میں میانہ روی کیا خوب ہے ناداری میں اتدال کی روش کیا ہی بھلی ہے اور عبادت میں درمیانی روش کیا ہی بہتر ہے آپ نے پیچھے پڑا تھا کہ مہات المومنین ہم عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ بندہ اقتا جاتا ہے اللہ نہیں اقتاتا تو عبادت میں ہمیں میانہ روی سروری ہے یعنی کچھ لوگ ایک دن اتنے ایک نفل پڑھ لیتے ہیں کہ اگلے دن فرز نماز بھی نہیں پڑھی جاتا تو عبادت میں میانہ روی کیا ہے ہاں جی عبادت میں درمیانی روش کیا ہی بہتر ہے سبحان اللہ اور کھانا ہمیشہ وقت پر کھائیے پور خوری سے بچیے ہر وقت مو چلاتے رہنے سے پریز کیجئے اور کھانا بھوک لگنے پر ہی کھائیے اور جب کچھ بھوک باقی ہو تو اٹھ جائیے بھوک سے زیادہ تو ہرگز نہ کھائیے کہ اس سے آپ کی صحت کو نقصان ہوگا بندہ کھانے سے بیمار ہوتا ہے کم کھانے سے نہیں بیمار ہوتا بلکہ کم کھانا انسان کی صحت ہے اتنا کھائیں جتنی کہ انسان کو زندہ رہنے کے لیے ضرورت ہے یا عبادت کرنے میں بندے کو کمزوری محسوس نہ ہو اتنا کھانا ضروری ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 بدن کے لیے میدہ حاؤز کی ماند ہے اور رگے اس حاؤز سے سراب ہونے والی ہیں پاس اگر میدہ صحیح اور تندرست ہو تو رگے بھی صحت سے سراب لوٹیں گی اور اگر میدہ ہی خراب اور بیمار ہیں تو رگے بیماری چوس کر لوٹیں گی تو اور میدہ نہیں خراب ہوتا زیادہ جو لوگ لکمہ چباتے ہیں ٹھیک ہے کمز کم بیس بائیس پچیس دفعہ اتنا کہ چبائیں کہ وہ ایک لعب بن جائے آپ کے موں میں روٹی کا لکمہ لعب بن جائے اور خاص کا شوربے والا سالن حضور نے بھی پسند کی ہے ٹھیک ہے نا تو مطلب لعب بن جائے تو انشاءاللہ تعالی وہ میدے کو تکلیف نہیں ہوگی پھر تو اس کو وہ حضم جلدی ہو جائے گا تو کھانے کو چبا کر کھانا چاہیے سب بلیں اللہ اکبر کم خوری کی ترغیب دیتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی کا کھانا دو آدمیوں کے لیے کافی ہے یہ ہے صحیح خوراک یہ ہے صحیح کھانا ہم میری بہنوں سوچو کہ جو بندہ زیادہ کھاتا ہے وہ کیسے تندرست رہ سکتے کہ جب اللہ کے نبی نے ایک طریقہ واضح کر دیا کہ اللہ کے نبی نے چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں بتائیں گے ہمارے دین میں چھوٹی چھوٹی باتوں کا ذکر ہے کہ ایک آدمی کا کھانا دو آدمی کھائیں وہ بندہ فٹ رہے گا صحت مند رہے گا یعنی اتنا تھوڑا کھائیں کہ بنایا ایک آدمی کا ہو اور کھا اس کو دو لیں اور ویسے بھی ملکے کھانا چاہیے تھوڑا سا کھانا ہو اور جس میں ہاتھ زیادہ ہو تو اس کھانے میں ویسے برکت ہوتی ہے سمجھ رہے ہیں تو اس لیے آپ تو یعنی یہ نہیں کہ گھر کا ایک فرد آرہا تو مجھے کھانا پکا دو گرم گرم لوٹی یہ آیا مجھے کھانا پکا دو گرم گرم لوٹی نہیں سب لوگ ایک ٹیبل پہ بیٹھ کر کھائیں ایک ٹائم میں کھائیں پھر دیکھیں اللہ کتنا رزق اطاف فرمائے گا برکت ہو رزق آتا ہے اور کھانا کھاتے وقت صحت کے لیے ضروری ہے ہلکی ہلکی گفتگو کریں ٹھیک ہے کسی چھوٹے موضوعات پر بات کریں لیکن زیادہ ہسے نہ کھانا کھاتے ہوئے زیادہ ہسنا انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے یہ خطرناک ہے انسان کی صحت کے لیے سب بولے اللہ اکبر ہمیشہ سادہ کھانا کھائیے بغیر چھنے ہوئے آٹے کے اللہ 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 یہ جو ہم لوگ آٹا چھان کے روٹیاں بناتے ہیں نا چھاننی کے ساتھ وہ نہیں وہ بلکل بیچ میں رہنے دے بغیر چھنے ہوئے آٹے کے روٹی بگانی ہے وہ روٹی بندے کے لیے صحیح صحت ماند ہوتی ہے وہ روٹی صحیح ہے زیادہ گرم کھانا کھانے سے پریز کیجئے یہ سن لیجئے اس کے اوپر میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں کہ اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا ہے اکثر میں نے بھی یہ بات بتائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر چھنے آٹے کے روٹی پسند فرماتے ہیں زیادہ پتلی اور میدے کی چپاتی پسند نہیں کرتے موٹی روٹی کھاتے تھے اللہ کے نبی اور بہت زیادہ گرم کھانا جس میں سے باپ نکلتی ہو نہ کھائے اللہ کے نبی تھنڈا ہونے کا انتظار فرماتے تھے اور گرم کھانے کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی یہ فرماتے تھے کہ خدا نے ہم کو آگ نہیں کھلائی حضور گرم کھانے کے بارے میں کہتے تھے کہ خدا نے ہم کو آگ نہیں کھلائی اور کبھی ارشاد فرماتے گرم کھانے میں برکت نہیں ہوتی حضور نے فرمایا گرم کھانے میں برکت نہیں ہوتی آپ گوشت پسند فرماتے خاص طور پر دست گردن پیٹ کا گوشت رغبت سے کھاتے در حقیقت جسم کو قوت بکشنے اور مجاہدانہ مزاج بنانے کے لیے گوشت ایک اہم اور لازمی غزہ ہے ٹھیک ہے جی اور مومن کا سینہ ہمہ وقت مجاہدانہ جذبات سے عباد رہنا چاہیے سبحان اللہ اس لیے مدارس کے طالب علموں کو زیادہ تر گوشت کھلا جاتا جو دین کا کام کرتے ہیں کہ ان میں طاقت ہو ان میں قوت آئے تاکہ وہ دین کا کام کر سکے اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشاد ہے جوشت خدا کی راہ میں جہاد کے بغیر مر گیا اور اس کے دل میں اس کی آرزو بھی نہیں تو وہ نفاق کی ایک قفیت مر مر آ یعنی اللہ کی راہ میں جو نکلنا ہے سبحان اللہ وہ بہت ہی ضروری ہے یعنی شوق تو ہونا کہ میں اللہ کی راہ میں نکلوں میں اللہ کی راہ میں لڑوں اللہ کی راہ میں مروں اللہ کی راہ میں بچ گیا تو غازی مر گیا تو شہید یہ جذبہ ہونا چاہیے سب بولے اللہ اکبر اور کھانا نہائیت اتمنان اور سکون کے ساتھ خوب چبا چبا کر کھائیے